السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوتی ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کے بعد منزان تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی وہ جنگ عہد میں شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کی انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا یعنی اسلام سے پہلے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی آپ سے شادی کے آٹھ مہینے بعد یا تقریباً تین مہینے بعد ربیو ثانی چار ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا نبی علیہ السلام و تصویم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقی میں دفن کیا گیا پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ ہیں بنت امیہ مخزومیہ ہیں رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو سلمہ کے عقد میں تھی ابو سلمہ بھی نبی علیہ السلام کے صاحبی تھے اور ان سے ان کی کئی اولادیں بھی تھی یعنی ایک تو سلمہ نام کے نوجوان تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا تو زینب ربیوہ بن کے نبی علیہ السلام کے ہاں آئیں تھی ابو سلمہ جمادی الاخرہ چار ہجری میں انتقال کر گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چار ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی یہ بھی فقیح ترین اور اقل مند ترین عورتوں میں سے تھی امام القیم رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی نام لیا ہے کہ ان کی بھی فقیح فتاوہ کو اگر جمع کیا جائے تو پورا ایک والیم تیار ہو سکتا ہے ان کی فقاحت تو خیر بڑی مشہور ہے لیکن وہ یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام والتصریم صلح و دیویہ کے موقع پر جب واپسی تشریف لانا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اٹھو احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں کرو سر منڈاؤ واپس چلتے ہیں تو آپ نے جو اعلان کیا تو صحابہ کو کافی تکلیف تھی کہ ہم آئے تھے چاہتے تھے کہ عمرہ کر لیں لیکن معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں بھی ہم کافی حد تک یوں لگتا ہے کہ شکست کھا گئے ہیں ہم نے دب کے تمام شرائط کو قبول کر لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو سب صحابہ خاموش ہیں دکھ کی وجہ سے مگر انہوں نے نا نہیں کی آپ فرماتے ہیں اٹھو کرو کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے تو صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے پھر آپ باہر تشریف لاتے ہیں پریشانی کے عالم ہے آپ خیمے جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں تو ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اعز کی اللہ کے رسول خیریت ہے تو آپ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ تمہاری قوم میں کہتا ہوں اٹھو اور یہ کرو یعنی قربانی کرو اٹھو سر مڑاؤ احرام کھولو اور واپس چلیں کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے کیا کرو تو سیدہ ام سلمہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں آپ خود بسم اللہ کریں آپ اٹھیں اور آپ اٹھ کے اپنے سر کو مڑائیں بس آپ یہ کام تو کریں یہ مشورہ تھا جو انہوں نے دیا تو نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جو ہی آپ شروع ہوئے سارے صحابہ نے ایک دوسرے کو پکڑا اور سر امم میں شروع کر دی اور پھر اس کے بعد سب نے قربانیاں بھی کھی اپنی احرام بھی کھولے اور اس طرح بڑی خوشی سے واپس آ گئے تو اس اعتبار سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقاحت ہے یا ذہانت ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آ کے ان کی ذہانت کو مزید اُبھرنے کا موقع ملہ ہے تو یہ ابو جاہل کا جو خاندان ہے بنو مخزوم اس خاندان سے ان کا تعلق تھا صرف ابو جاہل مسلمان نہیں ہوا لیکن باقی جو بہت سے لوگ تھے بنو مخزوم کے وہ مسلمان ہوئے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش ابن رعب رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی پھپی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحب زادی تھی ان کی شادی پہلے پہل حضرت زید ابن حارسہ سے کی گئی لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ یعنی لیپالک بنا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو اس لیے جب حضرت زید سے حضرت زینب کی عددت گزر چکی تو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغ قرار دے دیا انہوں نے کہا وہ جس کا بیٹا ہے وہ اس کا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ نبی علیہ السلام اور تصیم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں کسی کے وہ باپ نہیں ہیں مرد کوئی بڑا بالغ آدمی اس وقت کوئی بھی موجود ہو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام میرے والد ہیں کیونکہ آپ کے بچے چھٹ چھٹے تھے لڑکے وہ فوت ہو گئے تو اس لئے جتنے بھی آدمی بڑے تھے یا آپ کے اردگر تھے ان کو نبی علیہ السلام نے اگر زبان سے کہہ دیا تو وہ پرانے دور کی ایک بات تھی لیکن جب مسئلہ اتر گیا تو اس وقت سمجھا دیا کہ ادعوہم لی آبائہم جو بھی غلام ہیں ان کو اپنے والد کے طرح منصوب کر کے ان کو پکارا کرو کیونکہ تم خود جب ایک دوسرے کو کہتے ہو تو یہ تمہارے اپنے مو کی بات ہے تم کسی کو کہہ دو یہ میرا بھائی ہے یہ میری بہن ہے یا میری والدہ ہے یا میری بہو یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ خونی رشتہ قائم نہیں ہوتا تو اس لئے یہ لغو باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم قانون اتار کے امت کے لئے آسانی کر دی اور نبی علیہ السلام اور تصریم نے اس سسنے میں بڑی شدید باتیں بھی امت کو سمجھانے کے لئے کی ہیں کہ نسبت ہر انسان اپنے باق کی طرف کرے کسی اور کی طرف نہ کرے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے میں آپ سے کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر اور بیشتر جب شادیاں ہوتی ہیں تو بچی جب گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مسس فلان کہتی ہے پڑھئے آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مسس محمد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکاتے ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ یا بنت ابی بکر وہ ابو بکر کی بیٹی اب یہ فرماتے ہیں تو اس لئے یہ جو لفظ ہے مسس یہ بھی قابل غور ہے یہ بھی اچھا لفظ نہیں ہے ڈکشنوری میں جا کے دیکھیں تو یہ اچھا لفظ نہیں ہے بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس لئے یہ جو نسبت ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑتا ہو اس کی نسبت والد کی طرف ہونی چاہیے کسی اور کی طرف نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال یہ قانون اترا اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو لغت قرار دے دیا یہ زیقادہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ چار ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی ترپن سال کے عمر میں بیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ مجھے اب سب سے پہلے وہ خاتون آکے ملے گی تم میں جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خواتین امہات الومین اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہیں اور ملاتی رہیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے اور کس کا چھوٹا ہے تو بعد میں جب سیدہ زینب فوت ہوئی تو اس موقع پہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہاتھ لمبے سے مرادی ہے کہ جو بڑی سخی ہوگی تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھی پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھئے کہ خواتین میں غیرہ یہ سوکنیں تھی آپس میں تو ان سوکنپن میں بہت سی باتیں بھی ناراضگی کی آپس میں ہو جائے کرتی تھی تو یہ ان کو کہا کرتی تھی کہ میں تم سے زیادہ فضل والی ہوں تمہارا نکاح زمین پہ ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا تو اس طرح یعنی الحمدللہ سارے معاملات اس طرح سیٹل ہو جاتے تھے ایک دوسرہ تسلیم کرتا تھا کہ ہاں یہ بات واقعی ایک فضیلت کی ہے 53 سال کے عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے نکاح کا ذکر قرآن مجید میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقی میں دفن کی گئی پھر ہے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حارس کی بیٹی ہیں اور جو بن المستلق بہت بڑا طبیلہ ہے اس کا جو رئیس ہے اس کی بیٹی تھی یہ شابان چھے ہجری میں غزو بن المستلق کے دوران قید ہو کر آئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں انہوں نے تیہ کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا آزاد کر دیا اس لئے کہ ایک بڑے خاندان کی اور رئیس کی بیٹی تھی تو ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے میسج بھیجا اور اس طرح شادی کر دی تو جو ہی یہ شادی ہوئی تو یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیا کیونکہ یہ بہت سے لوگ قید ہو کر آئے تھے اور ان کے لڑکے آدمی بچیاں یہ سب غلام من گئے تھے اور لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے تو جو ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے شادی کر لیا اب ان کے رشتے دار ہمارے گھروں میں غلام رہیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا سب کو آزاد کر دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے سسرالی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ اپنی قوم کے لئے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی پینسٹھ سال کے عمر میں ربی الاول میں چھپن ہجری اور کہا جاتا ہے کہ پچپن ہجری میں وفات پائے پھر غم المومینین حضرت ام حبیبہ ہیں ان کی کنیت ام حبیبہ تھی نام اصل میں رملہ تھا یہ ابو صفیان کی بیٹی تھی یہ عبیداللہ ابن جحش کے عقد میں آئی تھی اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑھ گئی انہوں نے عبیداللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی لیکن وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد میں ہی وفات پا گیا یعنی عبیداللہ وہاں جا کے نصرانی بن گیا مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں ہی فوت ہو گیا مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے چار سو دینار مہر دے کر شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیابر سے واپس آ کر سفر یا ربی الاول ساتھ ہجری میں انہیں رخصت کر آیا بیالیس یا چوالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی پھر ام المومنین حضرت الصفیہ ہیں یہ حیی بن اخطب ایک یہودی بہت بڑے ربائی تھے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے یہ ان کی بیٹی ہیں بنو نظیر کے سردار کی صاحبزادی ہیں اور بنی اسرائیل میں حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے تھی خیابر میں تید ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گئیں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی یہ فتح خیابر ساتھ ہجری کے وقت کی بات ہے مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیابر سے بارہ میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر انہیں رخصت کرایا پچاس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ باون ہجری میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقی میں دفن کی گئی ابو سفیان نبی علیہ السلام و تصویم کے بہت مخالف ہیں اور بہت دفعہ یعنی فورسز لے کے مدینہ آئیت اور نبی علیہ السلام پر چڑھائی بھی کی بہت سے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا جنگیں بھی لڑی شکست بھی کھائی واپس بھی گئے دشمنی ہے اور یہ دشمن جو اللہ کے رسول کہا اس کی بیٹی ہے سوچنے کی بات یہ کہ دشمن کی بیٹی سے اللہ کے رسول شادی کرتے ہیں اور یہ خاتون نبی علیہ السلام کی گھر میں آکے اپنے والد کی جو دشمنی ہے ظاہر ہے بیٹی ہے ان کی اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتی کیوں کیا چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ ان کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نفرت نہیں کوئی ایسے واقعہ نہیں ملتا معمولی سا کہ ام حبیبہ نے نبی علیہ السلام والتسلیم کے خلاف کوئی معمولی سی حرکت کی ہو کہ جس سے یہ تائید ملتی ہو کہ یہ اپنے والد کے موقف کے ساتھ ہیں نہیں ملتی کوئی بار پھر اسی طرح صفیہ ہیں بنت حویی یہ حویی بہت بڑے یہودی سردار ہیں بنو نظیر کے پھر ان کے اپنے شوہر ہیں سلام ابن مشکم غالبان ان کا نام تھا بہت بڑے یہودی ہیں وہ اسی لڑائی میں جب نبی علیہ السلام نے بنو نظیر کو یا ان کے قلعے کو فتح کیا ہے تو اس میں سلام کو قتل کیا گیا تھا اور صفیہ اس کی بیوی تھی اور حویی ابن اختب جو یہودی سردار ہیں اس کی بیٹی ہیں پھر اسی طرح پورے یہودیوں کے جو بڑے سردار تھے وہ صفیہ کے چچا تھے نفرت تھی نبی علیہ السلام کے خلاف بڑی شدید قسم کی لیکن یہ بھی جب نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی ہیں تو کمال ہے کہ ان خاتون کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اپنے والدین کی محبت بالکل ختم ہا جاتی ہے جس کا شوہر مارا گیا ہو اور شوہر مارنے والا بھی نبی علیہ السلام وہ تصریم ظاہر ہے ان کے بڑے تھے مسلمانوں کے اور جس کا والد جو ہے وہ نکال دیا گیا ہو اس علاقے سے اور پورے رشتے دار جو ہیں وہ بھی نکال دیا گیا ہو اور وہ علاقہ فتح ہو گیا ہو بتائیے یعنی اس خاندان کی ایک لڑکی نبی علیہ السلام کے گھر میں آ جائے تو اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی لیکن کیا چیز تھی کہ وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے کچھ تو کردار ہے نا نبی علیہ السلام کا کچھ تو ہے دنیا اس کو تصریم نہیں کرتی لیکن نبی علیہ السلام تو تصریم نے عملاً یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ میں ایک بہترین انسان ہوں آپ نے فرمایا خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو باہر نہیں گھر والوں کے ساتھ اور میں ایسا شخص ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین انسان تمہارے مقابلے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ تھا اور ثابت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے یہ صفیہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معمولی سی نفرت انہوں نے رکھی ہو بلکہ آپ کے اخلاق اور گردار سے اتنی متاثر ہوئی ہیں ام حبیبہ ہو یا یہ ہو کہ کوئی بھی ایسی حرکت نظر نہیں آتی ام حبیبہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو سفیان نے جب محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام خاموشی سے اپنی فورسز لے کے مکہ آنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً ایک تیز اونٹی پہ بیٹھ کے مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے بیٹی کے گھر جب جاتے ہیں تو بیٹی دیکھ کے حیران ہوتی کہ بابا میرے گھر آگئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا اببا جہاں بیٹھ جائیے وہ خود آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کا بستر پڑھا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو فوراً ہی اس بستر کو لپیٹ دیا حالت نے کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں یعنی میری عزت یہ ہے کہ میں بیٹھنے لگا ہوں اور تم نے بستر لپیٹ دیا تو فرماتی ہیں انترجل المشرق تو ایک مشرق انسان ہے اور یہ جو پاک بستر ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہے حیران ہو گیا پھر اسی طرح صفیہ ہے نبی علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے جو انصاف قائم کر رکھا تھا اپنے گھروں میں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ تو اس میں بعض اوقات یہ رفٹ ہوتی تھی کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی تھی تو کسی اور بیوی نے ان کو ایک دفعہ کہہ دیا انتی یہودیہ تم یہودی ہو ہو جاتا ہے ایسی بات ہیں تو یہ بچاری رو رہی تھی نبی علیہ السلام تشریف لے تو آپ نے فرمایت کیوں بھئی ان کا مجھے یہ کہتی ہے تو آپ نے فرمایت تم انہیں یہ کہہ دو میں نبی کی پوتی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں یہ تم جواب دو ان کو تو غصہ بھی جاتا رہا اور یہ بھی محسوس ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی بلکہ مجھے خود مقام دے دیا کہ میں حضرت حارون علیہ السلام کی پوتی ہوں اور اسی طرح نبی علیہ السلام جو آخری رسول ہیں ان کی بیوی بھی ہوں بڑی خوش ہو گئیں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام دیا تو پچاس ہجری میں کہا جاتا ہے کہ باون ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ چھتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقی میں دفن ہیں پھر ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارس الحلالیہ ہیں رضی اللہ عنہ یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابا الكبرہ بنت حارس الحلالیہ کی بہن ہے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیقادہ سات ہجری میں عمر قضاء سے احرام کھولنے کے بادشاہ دی اور مکہ سے نو میل کے فاصلے پر مقام سرف میں انہیں رخصت کر آیا اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی وفات بھی مقام سرف ہی میں اکسٹھ ہجری میں ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ تریسٹھ ہجری میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹیس ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئیں ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے یہ گیارہ خواتین ہیں جو بالاتفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینیاں اور امہات المومنین ہیں ان کے علاوہ ایک عورت رحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی یا لونڈی تھی یہ بنو نظیر سے تھی اور بنو قریضہ کے ایک شخص کے عقد میں تھی غزوے بنو قریضہ میں قید ہوئیں اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے لئے منتخف فرمایا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم چھے ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحثیت لونڈی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقی میں دفن فرمایا ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی جنہیں مقوقس نے انتہائف کے زمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے منتخف فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ سورہ ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ محرم پترہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقی میں دفن ہیں تو ماریہ قبطیہ سے نبی علیہ السلام و تسریم کا یہ جو تعلق تھا اسی تعلق کی نسبت سے آپ اہل مصر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا سسرال ہے تو اس لئے یہ بھی دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ مصریوں کی ماشاءاللہ خاصی عزت کرتے ہیں وہ صرف اس نسبت سے یعنی ان دونوں عرب قوموں کا جو سعودیز ہیں یا عرب ہیں قریشی یہ جو مکہ اور مدینہ کے رہنے والے ان کا اہل مصر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک خاصا قلبی تعلق ہے اور وہ اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں بیچ میں درمیان میں کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو کے اس رشتے کو قائم ضرور رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک خواتین تھی نبی علیہ السلام و تسریم کی اس پہ بارحال بہت سی سٹڈی ہو چکی ہے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کیوں اتنی زیادہ شادیاں کی آپ پر بہت سے الزام بھی لگا ہے آپ کو متہم بھی کیا گیا اور معلوم نہیں آج کے دور میں جو جو لفظ ہو سکتے ہیں وہ سب نبی علیہ السلام پر چسپاں کیے گئے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام و تسریم نے جو کچھ بھی کیا کیا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی اجازت سے کیا قرآن کریم نے اس کی اجازت دی تھی آپ کو قرآن کریم میں یہ باتیں لکھی ہیں آپ سورہ احضاب پڑھیں تو اس میں سب مسائل مذکور ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ کوئی اتراز نہیں کرتا کوئی بھی اتراز نہیں کرتا مانتا ہے سارا سارا معاشرہ اس کو تسلیم کرتا ہے اور یہ اجازت صرف اللہ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی تو اس وجہ سے یہ جو اترازات ہیں یہ بات کے لوگوں کی محض قلم رانیاں ہیں یا زبان کھول کے چلتے چلتے فقرے ہیں جو لوگ کس دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نکاحوں میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ ان نکاحوں کے ساتھ جس قبیلے کی بھی خاتون سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا وہ پورا قبیلہ دشمنی میں ذرا کم ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اسلام اس پورے قبیلے میں پھیل گیا عربوں میں یہی رواج تھا کہ جہاں رشتہ ہو جاتا وہ پورا قبیلہ اس شخص کی عزت کرتا کہ یہ اب ہمارا بیٹا ہے اب اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا صرف اتنا تو خیال کرو کہ ایک قرابت کا رشتہ ہے وہ تو خیال کرو اس کی تو رسپیکٹ کرو اور واقعی اس کی ایک رسپیکٹ تھی ابو سفیان خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام و تسلیم میں ان کی بیٹی سے شادی کر لی تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کو بالکل شکست نہیں دی جا سکتی نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ کہے جب نبی علیہ السلام نے ان کی بیٹی امہ حبیبہ سے شادی کر لیتا کوئی اتراز نہیں آنے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے روٹس پہ جا کے اپنے تعلقات کو قائم کر لیتے ہیں جس سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا اور پھر اس کے علاوہ پھر جن خواتین نے جو نبی علیہ السلام کے گھر میں آئی ہیں تو کیا ان خواتین نے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی سوچنے کی بات تو یہ کہ ان کی کتنی بڑی قربانیاں وہ چاہتی ہیں تو بڑے چھے چھے خاندانوں میں جا کے شادی کر سکتی تھی اور ان خاندانوں میں ان کو بڑا آرام ملتا نوکر چاکر ملتے بڑی خدمت ہوتی مگر انہوں نے دنیا کو ایک طرف کر کے نبی علیہ السلام کا مہیا کردہ ایک چھوٹا سا جو کمرہ ہے جس میں شاید ایک صف بشتی ہے اس کو ترجیح دی ہے اور اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو چار وقت کا کھانا نہیں ہے اس کو ترجیح دی ہے یہ کم قربانی ہے وہ تو اس چیز کو تسلیم کرتی ہے لیکن ہم لوگ خامخواہ ان کے ہم دردی لے کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تو یہ باتیں بارحال اس کے کافی حد تک اچھے اچھے جوابات علماء نے دیئے ہیں ہم خود مسلمان جو ہیں نبی علیہ السلام کی انشادیوں کے بارے میں ذرا چپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے لیکن اگر تجزیح کیا جائے تو ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی صلاحیت تھی کہ آپ ہر شخص کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا جانتے تھے آپ کا گھر جو ہو رہا سب سے بڑی شہادت وہ دے رہا ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے کہ جس کے مثال نہیں ملتی بنا یہ تو یعنی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ان حالات میں ایک انسان اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر اعتبار سے متمائم ہیں اور متوازن شخصیت ہے کبھی آپ کو گھر والوں کی طرف سے پریشان نہیں کیا گیا اور نہیں آپ نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کہ ان کو موقع ملے یہ کم خوبی نہیں بہت بڑی خوبی ہیں پھر اس کے بعد اولاد ہے یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی زیل میں ان کا بھی مختصر تعرف کیا گیا رہا ہے قاسم پہلا نام قاسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے انہی کی نسبت سے آپ کی کونیت ابو القاسم تھی انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے پھر تقریباً دو سال کے عمر میں وفاق پا گئے پھر زینب ہے یہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی اللہ کی راہ میں مسائب سے دوچار ہوئیں آپ نے فرمایا تلکہ افضل بناتی یہ میری بچیوں میں سے بہترین بچی ہے کیونکہ یہ جب مائیگریٹ کر رہی تھی تو مکہ سے مدینہ آئی تو حاملہ تھی تو راستے میں کسی مشرق نے ان کو پیٹ پہ مارا اور ان کا حمل گر گیا اور اسی میں ہی وہ چلتے چلتے مدینہ پہنچی ہیں اونٹ پہ سوار ہو کے تو نبی علیہ السلام اور تصریم نے اس وقت یہ لفظ فرمائے کہ کسی نبی کی بیٹی نے ایسی ہجرت نہیں کی جیسے میری بچی نے ہجرت کی ہے اب العاص ابن ربی سے ان کی شادی ہوئی جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلت کے سابزادے تھے زینب سے ان کا ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوں تو یہ دو بچے تھے امامہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تو یہ امامہ بچی گھر سے نکل آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی تھی اور آپ جب بیٹھتے تو یہ آپ کی گود میں بیٹھ جاتی تھی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اس بچی کو اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے اور امامت بھی کرا رہے ہوتے تھے اس قدر اس بچی سے نوازی سے پیار تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود لیا کرتے تھے امامہ کو آٹھ ہجری کے عوائل میں مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ابو العاص وہ بھی بہت شریف انسان تھے ذرا اپنے خاندان کی وجہ سے وہ اپنے شرک پر قائم رہے لیکن نبی علیہ السلام سے جو زبان دی یا بات کی اس کو پورا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گریفتار ہو کے آئے ابو العاص لڑائی میں تھے غالباً بدر کی تھی تو یہ لڑائی میں گریفتار ہو کے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ تم واپس جاؤ اور میری بیٹی کو رخصت کر دی تو ان کا ٹھیک تو یہ واپس گئے اور زینب کو رخصت کر دی جب زینب پہنچی اور پھر تھوڑے ایسے کے بعد یہ بھی مسلمان ہو کے پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح جو ثابتہ تھا اسی کو برخار رکھا لیکن جو ہی یہ پہنچے ہیں اور اسلام خبول کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کے سامنے اپنی اس داماد کے بارے میں کہا کہ یہ میرا داماد وہ داماد ہے کہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس کو سچا کر دیا یعنی میں آپ کی بیٹی کو واپس پھیج دوں گا تو کوئی تکلیف نہیں پھر رقیہ ہیں رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزاد عبداللہ قیدہ ہوئے وہ چھے سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی جس کے اثر سے بلاخر وہ انتقال کر گئے تو اس بچے کی بھی اس طرح انتقال ہونا تھا عبداللہ کا تو چھے سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئی حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر یہ خبر مہنچے پھر امِ کلسوم رضی اللہ عنہ یہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے امِ کلسوم کی شادی حضرت عثمان ابن عفان سے کر دی اب یہاں بھی تو دیکھیں نا بڑی عمر کا فرق ہے حضرت عثمان ابن عفان کی عمر میں اور امِ کلسوم کی عمر میں جو نبی علیہ السلام کی اپنی صاحبزادی ہیں ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی انہوں نے شعبان نو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی پھر ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھی یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے ان کے کان میں جو بات کہی تھی اور جس پر یہ مسکرائی تھی وہ یہی بات تھی حضرت علی ابن عبی طالب نے بدر کے بعد ان سے شادی کی ان کے بطن سے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حسین اور دو صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلسوم پیدا ہوئی تو حسن حسین یہ دو بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت زینب اور ام کلسوم یہ بھی دو بیٹی ہیں حضرت علی فاطمہ کے بطن سے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ حضرت حسین کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن حسن کا ذکر کوئی نہیں کرتا دو بھائی ہیں دونوں نواسے ہیں نبی علیہ السلام کے دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے مگر حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور حسن کا نہیں ہوتا ہم میں کون ہے جو جانتا ہو کہ محرم کے دنوں میں حضرت حسین کا تو بہت ذکر ہو جاتا ہے لیکن پورا سال حضرت حسن کا ذکر کبھی سنتے ہیں نہیں کرتے جبکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور بڑے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ جو نواسہ ہے اس نواسے کی وجہ سے امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہوگی اور جو بہت بڑی خون ریزی ہوگی وہ اس نواسے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی وہ اسی طرح ہی ہوا کہ اللہ نے جب حضرت علی بن عبی طالب کی وفات کے بعد ان کو مسلمانوں نے اپنے لئے خلیفہ منتخب کیا حضرت حسن کو تو ادھر سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بہت سینئر تھے اور بڑے بڑے صحابہ میں سے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائے تو سیدنا حسن نے کہا کہ دیکھئے مسلمان مجھے بنا چکے ہیں میں خلیفہ ہوں تو اس موقع پہ دونوں کی جماعتیں جتھی وہ اتنے سخت ہو گئے تھے اپنے اپنے موقع پہ کہ ہم لڑائی لڑ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں چالیس ہزار فوج حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے چالیس پنتالیس ہزار فوج حضرت حسن کے ساتھ ہے اور یہ دونوں میدان جنگ میں آنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے بہت سے پھر شادتیں ہوں گی پہلے بھی ہم سے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ لائیے دیجئے ہاتھ میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں میں لڑائی نہیں لڑتا آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بن جائی تو اس موقع وسیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں خود اپنی نظروں میں شکست کھا گیا بڑے دلگردے کی بات ہے جو تو نے کیا لیکن اس صلح سے وہ چالیس چالیس ہزار فوجیں کو آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور مسلمانوں میں وہ لڑائی نہیں ہوئی یہی وہ بشارت تھی جو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی یہ ایک بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کردار ہے جو حضرت حسن کا ہے مگر اس کا ذکر ہم نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ کریں تو پھر لڑائیاں مسلمانوں میں آپس میں جو نفرت ہے وہ کون ابھارتا رہے گا مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی اس لیے ایسی چیزوں کو اچھالو جس سے مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور صلح صفائی کی جو باتیں وہ مسلمانوں میں نہ ہوں تو حضرت حسن کا جو کردار ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے پھر حضرت زینب اور امی کلسون یہ وہی امی کلسون ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی اب یہ شادی بھی جو ہی ہے اس کو بھی دیکھئے ہم تو نفرت دلاتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یعنی حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ظلم کرتے تھے یہ واقعات آپ سنتے ہوں گے یہ گھڑے جاتے ہیں واقعات کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارا حق دیجی اب آپ خلیفہ ہیں تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا انہوں نے اپنے گھر کے بڑے نکل گئی اور ان کا حمل بھی زیادہ ہو گئی اب یہ باتیں ہمارے ہاں عام کی جاتی ہیں ٹی وی پر لیکچرز میں سنتے ہیں لوگ اور یہ واقعہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے کہ بڑے ظالم انسان تھے جبکہ ایسی بات نہیں ہے تھوڑی سی بات سوچی جائے تو وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چھے مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو کم از کم ڈھائی پونے تین سال بعد آپ کی وفات کے بعد بنے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ پر یہ ظلم کریں یہ محض کہانیاں ہیں جو گھڑی گئی ہیں اور جس سے نفرت دلائی جاتی ہے تو رشتے تو ان کے یوں قائم ہیں یعنی حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوتی ہے یہ رشتہ ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا اور ہے حقیقت ہے کہ ہے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جو حضرت عمیر معاویہ کے خاندان کے بچے اور بچیاں ہیں وہ شادیاں کرتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ان کے بچے اور بچیوں سے حتیٰ کہ حضرت علی حضرت عمیر معاویہ کے جو پوتے پڑپوتے ہیں ان میں ان کے نام یہی ہیں حسن ہے حسین ہے علی ہے اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کی جو اولاد ہے ان میں بہت سے بچوں کے نام یزید بھی ہے یزید بھی نام ہے اور پھر اس کے علاوہ معاویہ بھی نام ہے نام نرکھے ہوئے ایسے لیکن ہم نے نفرتیں پیدا کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تاریخ پڑی ہے اس میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب کی ان سے شاد ہوئی تو ان سے حضرت زید رحمہ اللہ پیدا ہوئے حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ام کلسوم کے چچیرے بھائی آن ابن جعفر نے ان سے شادی کی پھر آن کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلسوم نے وفات پائی تو یہ معاشرہ ایسا تھا نبی علیہ السلام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ وہاں بیوہ ہو اس کو معاشرہ چھوڑنی دیتا تھا پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلسوم نے وفات پائی حضرت فاطمہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے مہینے بعد ہوئی یہ پانچیں اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی تھی عبداللہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی تھی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے آخری صاحب زادے تھے ابراہیم ہے یہ جمادی الاولہ یا جمادی الثانی نو ہجری میں آپ کی لونڈی ہماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور انیس شوال دس ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا بھی دودھ پیتے تھے انہیں بقی میں دفن دیا گیا اور نبی علیہ السلام نے فرما تھا کہ ان کے لئے ایک دایہ جنت میں ان کی رضا پوری کر رہی ہے انہی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھا تھا رونے لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فرما تھا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم واقعی غمگین ہیں دل بڑا افسردہ ہے اور آنکھیں آنسوں بہاتی ہیں تو یہ آپ کے سافزادے تھے اور یہی آپ کی اولاد تھی تو کچھ صفات اور اخلاق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے یعنی آپ پیدائشی اعتبار سے جو فیچرز آپ کے تھے اس میں بھی نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے بلند تھے اور کمال اخلاق جو تھا اس سے بھی بہت بلند تھے اس بارے میں بہت سی احادیث بھی آئی ہیں یہاں ان کے معنی و مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورہ پرکشش گول روشن رنگ سرخی آمیز تھا چودھویں کے چاند کی طرح جگ مگاتا ہوا یہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام چاندنی رات میں لیٹے ہوئے تھے میں آیا تو میں نے دیکھا آر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں تو چاند کی روشنی جواب پر پڑھ رہی ہے اور ادھر جودھویں کا چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمہ پڑھ رہا ہے تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھوں کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھوں تو میں یہ سوچنے لگا کہ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں میرے دل نے مجھے گواہی دی کہ نبی علیہ السلام تو اس سیم چاند سے زارہ خوبصورت ہے تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا جو دوسرے تھے کوئی گھر والے لوگ نہیں تھے دھاریاں اس طرح چمکتیں جیسے روشن بادل چمکتا ہے گویا سورج اس میں دور رہا ہے بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے چہرے پر پسینہ محسوس یوں ہوتا گویا موتی ہیں اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی اور جواب غصہ فرماتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخصار میں انار کے دانے نہ چوڑ دیے گئے ہیں دونوں رخصار ہلکے پیشانی کشادہ عبرو کماندار باریک اور کامل تھے باہم ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے ہوئے تھے یعنی یہاں سے یوں ملے ہوئے تھے آنکھیں کشادہ تھیں ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی پتلی سیاہ تھی پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرمہ لگا ہے حالانکہ آپ سرمہ لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے ناک کا بانسہ بلند اور خمدار تھا اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا یہ بانسہ یہ ہے یہ جو ہڈی ہے ناکی یہ دونوں کان مکمل تھے موں خوبصورت اور بڑا تھا سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا یعنی اگلے دو دو دانت تھے بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے دانتوں میں چمت تھی جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور مکلتا دکھائی دیتا غرض آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے ڈاڑی خوبصورت گھنی کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی صرف دونوں کنپٹیوں اور ڈاڑی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے یعنی یہ والی جگہ جو ہے اس میں چند گنے چنے بال سفید تھے جب آپ فوت ہوئے ہیں تو باقی ساری ڈاڑی مبارک آپ کی کالی تھی اس لئے نبی علیہ السلام کو کچھ خواب میں دیکھے تو سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ کو وہ کیسے نظر آئے ہیں ہاں وہ بزرگ تھے سفید بال تھے ان کے ان کی نور تھا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے بیٹھے تھے ہاتھ میں تسبیح تھی یہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اگر خواب میں کوئی بندہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ آپ کی ڈاڑی مبارک بالکل سفید ہو یہ پھر خواب صحیح نہیں ہے یہ غلط خواب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری صورت اختیار کر کے کبھی نہیں آسکتا کیونکہ آپ کی صورت یہی تھی پھر سر گردن اور بال کھوپڑی بھاری سر بڑا اور گردن لمبی تھی گویا چاندی کے لوٹے یا گڑوے کی گردن ہے بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوٹے تھے چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے مگر اتنے کم کہ سر اور داڑی ملا کر کل بیس بال بھی سفید نہ تھے سر کے بال ذرا ذرا گھنگریالے بھی تھے آپ ناغے سے سر اور داڑی میں کنگی فرماتے یعنی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کنگی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے پھر آزا اور اطراف ہڈیوں کے سرے مثلا کونیاں کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے یعنی یہ ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے دلوہ گہرا نہ تھا یعنی پاؤں کا جو دلوہ ہے وہ گہرا نہ تھا بلکہ یہ سے بلکل فلیٹ سا یا ہلکا سا تھوڑا سا دونوں ہاتھ حریر و دیبہ سے زیادہ نرم برف سے زیادہ تھنڈے اور مشٹ سے زیادہ خوشبودار تھے کونی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھر کم تھے ایڈیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی اطراف لمبے سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی یہ لب لبا جو ہے یہاں سے لے کر ناف تک اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے سینہ اور شکم برابر تھے یعنی آپ کی پیٹ بڑھا ہوا نہیں تھا بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چانگنی یہ سب صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام سے مختلف محاضوں پر مختلف اوقات میں گرمی کے دینوں میں جہاں کئی بھی آپ سفر کے دوران جس طرح بھی آپ کی کیفیت ہوتی تھی صحابہ اس کو بڑی گہرائی سے دیکھتے نوٹ کرتے اور پھر آگے بیان کرتے ہیں پھر قد و قامت اور جسم آپ کا قد خوبصورت قامت موت دل اور پیکر سیدھا تھا بالکل سیدھا وجود تھا آپ کا نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑھنے ناٹے سے مراد چھوٹے تڑھنے اور نہ لمبے تڑھنے تھے لیکن طول سے قریب تر تھے لمبائی سے قریب تر تھے چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کے طرف منصوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ ہی اس سے لمبے ہوتے تھے یعنی جو بھی لمبا انسان آپ کے ساتھ چلتا تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ ہی لمبے ہیں جسامت موت دل تھی اور بدن گھٹا ہوا نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے تھے بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے یعنی دو شاخیں جیسے درختوں کی ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں تو درمیان میں جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی بھی ہوتی ہے اور زرحال پتلی یعنی یہ جو شاخیں پتلی ہوتی ہیں بنسبت سیدھی گئے جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ اور خوشمنظر تھی آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا آپ کا جسم بسینہ اور آزاد تمام خوشبووں سے زیادہ خوشبودار تھے حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی انبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبود نہیں سنگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبود سے بہتر ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبود کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزر گئے ہیں آپ کسی آدمی سے مسافہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا اور آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے اندہ خوشبو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے جیسے بازار میں کوئی انسان چل رہا ہے جلدی میں ہوتا ہے نا بچیز لی جلدی جلدی نکلا یعنی یہ تیز رفتاری آپ میں کیوں تھی یعنی مریل چال نہیں تھی آپ کی یعنی پتہ چلتا تھا کہ آپ ایک صحت مند ہیں درماندہ اور سست نہ تھے کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ باتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پروائی سے چلتے رہتے تھے یعنی ہم تھک جاتے تھے نبی علیہ السلام آرام سے چل رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے تھے یعنی یہ نہیں کہ پنڈلی یعنی ہاتھ پاؤں کا اگلا حصہ وہ زمین پہ رکھ کے پھر اس کو اٹھا لیا اور پورا پاؤں زمین پہ نہ رکھا تلوے میں گہرائی نہ تھی اور جب مڑتے تو پورے مڑتے تھے یعنی یہ نہیں کہ آدھا یوں کر کے کھڑے ہو جاتے نہ پورا مڑ جاتے تھے سامنے ہوتے تو مکمل کسی سے بات کرتے تو بالکل سامنے اس کے مکمل ہوتے تھے جیسے قرآن علیہ کی تعلیم ہے نا حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے فرمایا تھا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں یعنی آپ جھک کے چلتے تھے ایسے لگتے تھے جیسے انسان نیچے اتر رہا ہے پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے تھے آواز اور گفتگو آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شین گفتار اور باوقار تھے خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے گفتگو دو ٹوک ہوتی نہ مختصر نہ فضول ہر حرف واضح ہوتا آپ فصیح و بلیغ اور روان طبیعت کے تھے نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی یعنی چہرہ ہستا مسکراتا ہوتا ترو تازہ ہوتا سہل خو اور نرم پہلو تھے جفا جو اور سخت خو نہ تھے یعنی آپ میں کوئی ظلم کی بات نہ تھی اور نہیں سختی کی بات ہوتی تھی بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے سب سے زیادہ تبسم فرماتے یعنی مسکراتے رہتے غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے بشرتے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر غصے سب سے زیادہ دور رہتے تھے اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے تھے آپ سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ کریم سب سے بہادر سب سے شہزور عذیت پر سب سے بڑھ کر سبر کرنے والے سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے کوئی چیز نہ پسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے نہ پسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے تھے سب سے زیادہ آدل پاک نفس اور پاک دامن سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے ملشور تھے سب سے زیادہ متوازے اور تکبر سے دور تھے سب سے بڑھ کر اہد کے پاسدار صلح رحم سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے سب سے امدہ معاشرت اور عدب والے سب سے زیادہ کشادہ اخلاق فہش اور لانت ملامت سے سب سے زیادہ دور جنازہ میں تشریف لے جاتے فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھتے غلام کی دعوت قبول کرتے کھانے اور لباس میں ان پر برطری نئے اختیار فرماتے جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے اپنے خادم پر کبھی عطاب نہ کرتے یہاں تک کہ کبھی اسے افتک نہ کہا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بارے میں فرمائے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف کو احاطہ بیان ملانا ممکن نہیں لہذا اسی مختصر بیان پر اکتفاق کیا جاتا ہے آخر میں مسنف جو ہیں وہ اپنے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سقیر سی پونجی کو قبول فرمائے یعنی یہ سیرت لکھی ہے میں نے اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء والمتقین خیر و خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اللہ